بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لا کو کرو درود و سلام ہو تاجدار ختم نبوت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل وعیال پر دوستو بے لقوامی سبزی منڈی اسلام آباد میں آج ٹاماتر کہاں سے آئے تھے کتنے آئے تھے کیسے کیسے نیلام ہوئے اس ویڈیو میں یہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم روزانہ آپ کے پاس تمام سبزی اور فروڈ کی اپ ڈیٹ لاتے رہتے ہیں سبزیاں کہاں سے آ رہی ہے کتنے مقدار میں آ رہی ہے کون سی سبزی نئی شروع گئی دیسی سبزیاں کون سی ہے فارمی سبزیاں ہائیبریڈ کون سی ہے تو میں ہلے قتل ہجازی اور ایسی معلومات میں دن رات آپ کے پاس لاتا رہتا ہوں اگر آپ کے ایسی معلومات اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیج یا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے تو فالو کیجئے اور ہاں ویڈیو کو لازمان شیئر کیجئے لائک بھی دیجئے آپ کی لائک کی ہمیں اشد ضرورت ہے نحایت محترم دوستو انٹرنیشنل منڈی اسلامباد میں آج بھی لگ بگ ایک سو پچاس کی قریب قریب گاڑیا تھی جن میں تقریباً تیس سے لے کر پینتیس تک لانکانہ اور باقی پنجاب کے مختلف علاقوں مثلاً بہاول نگر پاک پتن میلسی فاروق آباد شیح اپور اور ایسے کئی شمالی جنوبی پنجاب کے علاقوں کے ٹماتر آئے ہیں اور ابھی نیلام ہو رہے ہیں جب وہ ٹماتر زیادہ بھی ہو جائے اور لوکل بھی ہو جائے لوکل کا مطلب ہے پنجاب کے نزدیک کے علاقوں سے آنے والے تو پھر اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے ٹماتر آئے ہیں ڈاٹسن بھی بر کر آتے ہیں اور پلائنگ کوچ میں بھی آ جاتے ہیں اور بسوں میں بھی آتے ہیں اور کوسٹروں میں بھی آتے ہیں تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگتا بہرحال لگ بگ ایک سو پچاس کے قریب گاڑیاں سب سے پہلے بہاول نگر کے ٹماتر آپ کے ساتھ تشیئر کرتے ہیں بہاول نگر کے ٹماتر فطرتی طور پر پیلے سے آ رہے ہیں انہوں نے بیج یو گایا ہوتا ہے اور اکثر لوگ کہہ رہے کہ بھئی یہ اصل میں یہ لال ہو جائیں گے لیکن یہ ہم اسی طرح کاٹتے ہیں نہیں بھئی یہ الگ بیج ہے اس بیج کو پنٹو کا نام دیتے ہیں اور یہ اگر لال ہوں گے تو مزید خراب ہو جاتے ہیں اور نرم ہو جاتے ہیں آل لڑی انٹرنیسٹل منڈی میں یہ چار ساڑھے چار سو روپے کے پیلے والے بکے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ ان کا وضن ہے تقریباً کوئی دس یا بارہ کلوں کے قریب قریب لیکن یہ پیلے والے اس طرح بکے ہیں جاتے ہیں کہیں ان کے لال ڈونتے ہیں وہ آل لڑی مہنگے بکتے ہیں یہ اسی علاقے کے لال ٹماتر ہے یعنی بہاول نگر کے اور یہ جو ٹماتر آپ کو لال نظر آ رہے ہیں یہ پونے پانچ پانچ اور سو پانچ سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں پونے پانچ پانچ سو پانچ سو روپے تک لال والے جبکہ پیلے والے اس سے ڈون چلے ہیں یہ ان سپید ردی کے کاغذوں میں بھی آتے ہیں اور یہ ان پیلی ردی میں بھی آ جاتے ہیں جی بیر محترم دوستو یہ جو آپ کو گول مٹول سی پیٹھی نظر آ رہی ہے یہ میل سی کے ٹماتر ہے پتہ نہیں منڈیوں کے ہے ریٹن پر نہیں لگ رہا تھا اور یہ تقریبا چار سو سے لے کر پانچ سو سو پانچ سو کچھ اچھے ساڑھے پانچ سو روپے کی بھی بک رہے تھے اس کی نیلامی میں تو میں خود کڑا تھا اور پانچ سو سو پانچ سو تک زیادہ فروخت ہوئے ان کا وضن تقریبا سولہ ستارہ کلو کے لگ بگ اس بڑی پیٹھی میں وضن ہے یہ پھیلی ہوئی پیٹھی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کنارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو خوبصورت سجالی آپ کو نظر آ رہی ہے آٹھ نو کلو والی بڑی پیاری ہے اور یہ سوات کے سیزن میں آیا کر دی تھی ٹماترین میں بڑے پیارے نظر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آج تقریبا تین ساڑھے تین سو روپے تک نیلام ہوئے ہیں ٹماتر لگ تو خاص رہے لیکن خاص نہیں ہے اس میں نرمی ہے کچھ ان کا وضن ہے تقریبا کوئی آٹھ کلو نو کلو کے قریب قریب یا زیادہ سے زیادہ دس کلو یہ کوئی بڑی جالی ہے کوئی بائیس تائیس کلو والی اور یہ پندر سو روپے تک نیلام ہوئی ہے سولہ سو پندر سو کے قریب قریب ٹماترین کی بھی ایسے ہے وہ آپ دیکھ لیں خاص نہیں ہے جی یہ جو جالی ہے یہ پانچ سو روپے کی ہوئی ہے ہاں لئیے میں یعنی کنفرم ریٹ نہیں دے رہا ساڑھے چار سو سے لے کر پونے پانچ کچھ اچھے ٹماتر پانچ مذہب پر گڑ کے ٹماتر چار ساڑھے چار پانچ ساڑھے پانچ اور چھ سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں مکسیمم منیمم مذہب پر گڑ کے ٹماتر دوستو طبیعت انتہائی خراب ہے ایک تو شدید دکام اور بخار ہے دوسرے ٹانگ میں کوئی مسئلہ آیا ہے جس کے وجہ سے چل نہیں سکتا خصوصی دعاوں کی درخواست ہے اب رہ گیا لڑکانہ جس کے توڑی ہی دن باقی ہے اور ٹماتر کافی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ پنجاب کی ٹماتر لے لیں آل لڑی لڑکانہ بکا ہے ساڑھے تین چار ساڑھے چار کچھ پانچ کچھ بہترین لڑ چیسو کی بھی بکے ہیں اک کا دک کا ٹاپ کلاس کے لڑ سو پچاس مزید مہنگا گیا ہے لیکن عام جو ریٹ تھا وہ تین ساڑھے تین چار ساڑھے چار پانچ ساڑھے پانچ سو روپے تک لڑکانہ کے ٹماتر آج فروخت ہو رہے ہیں انٹرنیشنل منڈی میں زیادہ تر لڑکانہ اب چونکہ دور سے آ رہا ہے گرمی بھی ہے ٹماتر بھی کمزور ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گیلے ہے ٹماتر اسی لئے آج لڑکانہ سستا تھا اور ساڑھے تین ساڑھے چار پانچ ساڑھے پانچ اسی طرح بکا ہے بس اس سے اوپر شاید ہی کوئی لڑ گیا ہو یہ جو آپ کو ٹماتر کے دھیر نظر آ رہے ہیں نا تو یہ پاک پتن شریب کے ٹماتر اور چار ساڑھے چار سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں نہ جانے کس نے لئے اچھا بھی گاڑیا لوڑ ہو رہی ہے چار ساڑھے چار سو روپے تک پاک پتن کے یہ ٹماتر فروخت ہوئے ہو سکتا ہے کوئی اک کا دک کا چاہ لڑ مزید چالیس پچاس روپے مہنگا گیا ہو نہایت محترم دوستو یہ کچھ صورتحال آج جو بین لقوامی سبزی ونڈی اسلام آباد کی تھی پھر ملتے ہیں بہت شکریہ اللہ